عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اور مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا جو کعبے کے متولی چابی بردار تھے انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال، عثمان بن زید اور عثمان بن طلحہ چاروں اندر تشریف لے گئے پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کر باہر آئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر کیا کیا انہوں نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی میں نے پوچھا کس جگہ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پوچھنا مجھے یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 468